دوستو کسے معلوم تھا کہ پاکستان کے تاریخی فیصلے پاکستان کے بڑے بڑے فیصلے جو ہے وہ ایک بار پھر سے لندن سے ہوں گے اور پوری پاکستان کی قوم لندن کی طرف دیکھ رہی ہوگی لیکن یہ ہو رہا ہے اور یہی وہ چیزیں ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ کبھی کبھی جو کچھ آپ نے یا کسی نے سوچا ہوا ہوتا ہے سب کچھ اسی طرح سے نہیں ہوتا لندن کی کہانی شاید لندن اتنا پاورفل نہ ہو جتنا لندن میں جا کے نواز شریف نے لندن کو پاورفل بنا دیا ہے پاکستان کے لیے دوستو ایک بار پھر سے نواز شریف انڈورسنگ for all the political and powerful figures of the پاکستان that نواز شریف is still the one جس کے اردگرد پاکستان کی سیاست گھوم رہی ہے and side by side somewhere نواز شریف endorsing that the one who has been thrown out thrice in the history of پاکستانی politics out still ابھی بھی جو ہے وہ ان کے ہاتھوں کے اندر سارے کارڈ ہے اور وہ پاکستان کے فیصلے جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں اب اس کے اوپر کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے اس کو تو تسلیم بھی کر لیا گیا ہے اس سے کچھ مہینے پہلے تو شباز شریف صاحب نے خود کہہ دیا تھا اور کل جو ہے وہ خواجہ آصف صاحب defense minister انہوں نے بھی کہہ دیا تھا کہ پاکستان کا جو سب سے کی بڑا جو decision ہے that is the appointment of the army chief اس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ہم مشورہ کرنے رائے صلاح لینے اور حکم لینے جو ہے وہ بلکہ آئے ہیں یہ ان کا ہے word لیکن you know better اور پوری دنیا کے ساتھ جو politics کو پاکستان کی اور پاکستان کو سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کا حکم جو ہے وہ کیا ہوگا ہے ان سب کے لیے ان سیاسی کلاکاروں کے لیے سو دوستو ایک طرف تو ہم آج اس کے اوپر ڈالیں گے کہ پاکستان کی طاقتور ترین یہ politics کی شخصیت نواز شریف ان کے حوالے سے ہم لوگ بات کریں گے لیکن ان کی طاقت جو ہے وہ اب کن challenges کا سامنا کر رہی ہے جنہوں نے پاکستان کے اندر تین دہائیوں کے قریب کی جو ہے وہ government کی ہے اور اب ان کو کون کون سے challenges جو ہے وہ ان کا سامنا ہے اسی کے ساتھ ساتھ میں but very important and ایک لائنر کے ساتھ جو ہے وہ ایک ہند دوں گا میں آپ کو آج عرش شریف شہید کے حوالے سے جو ہے وہ بتاؤں گا اپنے آج کے وی لاک کے اندر کے کس طرح سے کیا ظلم اور میں i want to reject جو kenian kenian virgin ہے جو میں kenian کے صحافی بھی برائن عبایا نے جو ہے وہ آ کے آج کہا ہے کہ ان کے ناخون اس لیے اتارے گئے تھے کہ کیونکہ ان کا جو ہے وہ ڈی این اے کرنا تھا یا پوس مارٹم کے حوالے سے ان کے ناخون اتارے گئے تھے تو وہ میں نے آج اس کے اوپر پوری research کی ہے اور میں نے جو ہے وہ اس کے اندر یہ search کیا ہے کہ اگر آپ کو ڈی این اے کرنا تھا ڈی این اے بال سے بھی ہو سکتا ہے ڈی این اے خون کے ایک سرنچ سے بھی ہو سکتا ہے ڈی این اے جو ہے وہ گوش کے ایک ٹکڑے سے بھی ہو سکتا ہے اور اگر الٹی میٹلی آپ کو ناکھن نکالنا ہی تھا تو ایک ناکھن نکال کے بھی جو ہے وہ ہو سکتا تھا یہ چاروں ناکھن جو ہے وہ کیوں نکالے دوستو ہم اس کے اوپر بات کریں گے لیکن سب سے پہلے میں ہوں جہاں زیب زیبی آپ میرے وی لاک پر اگر مجھے دیکھ رہے ہیں پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب پیجئے ہمارے چینل بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے گا ہم سبسکرائب بھی کر لیتے ہیں لیکن جب تک آپ بیل آئیکن کلک نہیں کرتے تو ہماری کمیونٹی آپ کے ساتھ ڈیولپ نہیں ہوتی اور آپ کے ساتھ یہ انٹریکشن نہیں ہوتا پاکستان کی سیاست کی آئیکنک پرسنالٹی ایسی آئیکنک پرسنالٹی جنہوں نے دہائیوں جو ہے وہ لوگوں کے دلوں کے اوپر راج کیا ہے اور ابھی بھی جو ہے وہ بہت سارے بڑے لوگوں کے جو ہے وہ دلوں میں بھی ہے اور سیاست میں بھی ہیں اور حکمرانی کے اندر بھی ہیں نواز شریف صاحب تین بار جو ہے وہ حکومتوں سے نکالے گئے مختلف وجوہات کی بنا پہ لیکن بعد میں جو ہے وہ پھر دوبارہ سے اسی طرح سے آتے چلے نواز شریف صاحب اپنی زندگی کے مشکل ترین مرحلے سے جو ہے وہ گزر رہے ہیں ایک طرف تو بہت بڑے بڑے فیصلے ان کو کرنے ہیں تو دوسری جانب وہ اپنی پارٹی کی گرتی ہوئی میراس جو ہے وہ اس کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ ان کی پارٹی جو ہے کی پبلک جو ووٹ ہے یا پبلک پاور ہے ووٹ کی پاور جو ہے وہ ٹوٹتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے یہی وہ وجہ ہے کہ بارہا یہ کہنے کے باوجود بھی کہ اب وہ آ رہے ہیں اب وہ آ رہے ہیں وہ پاکستان کے اندر ابھی تک نہیں آ پائے اینیوے لیکن ہم آج کچھ ان پہلیوں کی جانب جائیں گے جس کے ذریعے ہم آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح سے نواز شریف صاحب پاکستان کے اندر اتنا اہم رہے ہیں the one person جنہوں نے پاکستان کے اندر سب سے زیادہ chief of the army staff جو ہے وہ select کیے ہیں یعنی choose کیے ہیں تین بار ان کی مختلف ادوار کے اندر حکومت اور ان میں یعنی پاکستان کے اندر اگر یہ ایک table بنے کہ کس شخص نے جو ہے وہ سب سے زیادہ army chief جو ہے وہ appoint کیے ہیں تو وہ نواز شریف ہیں but unfortunately اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک یہ بھی چیز جڑی ہوئی ہے کہ ان مختلف ادوار کے اندر جو ہے وہ کس طرح سے ان کو اپنی حکومت کھونی پڑی اور جب جب بھی حکومت کھونی پڑی انہوں نے اشارہ جو ہے وہ اسی طرح سے اس وقت کی establishment lead یعنی chief جو ہے وہ ہماری forces کو کرنے والے جو ہے وہ ان کی طرف کہیں نہ کہیں سے اشارہ دیا چاہے وہ پرویز مشرف ہوں چاہے وہ اسی کے ساتھ ساتھ میں کمر باجوا ہوں ان کے اوپر جو ہے وہ کرتے رہے ہیں دوستو but وہی کہ جاتے بھی رہے لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ کرتے رہے ان کی پرسنالی ان کے ساتھ جو اور جڑی ہوئی یعنی وہ چیزیں جو وہ پاکستان میں نہیں لیکن وہ لندن میں ہے لیکن لندن کے اندر بھی بیٹھ کے پاکستان کے فیصلے کر رہے ہیں so he is never away from پاکستان یا اگر فرض کریے باہر چلے بھی گئے جیسے بھی چلے گئے مطلب although it is also very tricky situation کہ 10 سال کی قید اور اس کے اندر ہی جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ معلوم پڑتا ہے ان کی طبیعت خراب ہے اور پھر طبیعت کے پلیٹلیس خراب ہوتے ہیں پلیسٹیٹس کے بعد جو ہے وہ ان کو باہر جانے کی اجازت حکومت خود دیتی ہے اور وہ باہر چلے جاتے ہیں اور پھر effیڈیوٹ بھی although ہوتا ہے کہ انہوں نے واپس آ جانا ہے guarantees بھی ہوتی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی واپس نہیں آتے اور still standing on a point کہ اب ان کے اوپر وہ سزائیں بھی ہیں انہوں سزاؤں کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جب بھی وہ پاکستان آتے ہیں تو ان کے arrest warrant بھی جو ہے وہ ساتھ ہی ہے تو اسی وقت ہی جو ہے وہ ان کو maybe شاید کسی حوالے سے جو ہے وہ اس کو cancel کرنے کی جو ہے وہ situation آنے والے کچھ دنوں کے اندر آپ دیکھنیں دیں گے لیکن the important point is no matter like کہ وہ سزائے آفتہ ہیں no matter کہ وہ صادق و امین ان کو نہیں بنایا گیا پھر بھی جو ہے وہ the matter is this کہ how powerful he is that he is just going to select کہ آنے والے دنوں کے اندر پاکستان کی بڑی position کے اندر کیا ہونا ہے اور یہ بھی ممکن ہے and although کہ نواز شریف صاحب کی اتنی ساری personality کی layers ہیں کہ آپ نے ان کو دیکھا ہوگا گجران والا اور مختلف جلسوں کے اندر کہ وہ ہمارے موجودہ آمی چیف کے حوالے سے بہت کچھ جو ہے وہ باتیں کہتے ہیں تو and یہ ممکن ہے کہ وہ ان کو ایک conditional extension بھی جو ہے وہ دے سکتے ہیں that is another expectation یعنی ان کی طرف سے کچھ بھی ایسا آ سکتا ہے جس کے بارے میں کوئی ایسا نہیں although I'm not telling that there is any interest of the chief for this because chief and the ISPR has already like mentioned very clearly that they are just going اور آپ نے دیکھ بھی لیا ہوگا چل رہی ہے but it is on a point like that نواز شریف کچھ بھی کر سکتے ہیں میں نے ایک نونلی کے بڑے قریبی لیڈر نواز شریف صاحب کے ان سے پوچھا جو ہمیں بہت ان کے پاس رہتے تھے تو میں نے کہا کہ نواز شریف صاحب کے بارے میں تو بتائیں نا وہ کہتے ہیں کہ وہ کسی بھی لمحے کچھ بھی کر سکتے ہیں تو there is no like کہ ان کے بارے میں جو ہے وہ یہ کہا کہا جا سکے کہ وہ یہ اس رستے کو اختیار کریں گے یا یہ کہیں گے چلیے جی this is what میں جو آپ کو لیکن اب آئیے اب کچھ اور جان جو ہے وہ چلتے ہیں اور کچھ نہ کچھ جو ہے وہ آپ کو ہم نے سو بتا رہا ہے نواز شریف is the one جن کا جو ہے وہ establishment میں forces ہی نہیں بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سپریم کورٹ کے اوپر بھی جو ہے وہ ان کا معاملات جو ہے وہ رہے and once historical جس کو بہت سارے لوگوں نے ان کا حملہ بھی جو ہے وہ ان کے اوپر ان کے ساتھ جڑا جاتا ہے جب ان کو توہینی عدالت کا جو ہے وہ کے لیے جو ہے وہ endorse کر دی گئی ان کے اوپر اور پھر آپ نے دیکھا کہ اس وقت جو ہے وہ ان کے workers نے ان کے M&A's M&A's نے کس طرح سے جا کے سپریم کورٹ کے اندر جا کے جو ہے وہ ہنگامہ کیا اور پھر جو ہے وہ کیا کیا کچھ جو ہے وہ وہ وہاں پہ ہوا ان کے مال دولت کی جو ہے وہ تو آپ نے دیکھا ہی ہوگا دوہائیاں پوری دنیا کے اندر ہیں کہ پاکستان کے امیر ترین شخص جو ہے وہ ہے وہ شاہر نہ بھی ہوں لیکن ان کے بچے ضرور ہیں نو میٹر لائک کہ ان کے ساتھ جو بلکہ اوپوزیشن جو ہے وہ یہی کہتے ہوئے دکھائی دیتی ہے کہ یہ کیسی بات ہے کہ باپ کے پاس جو ہے وہ اتنا نہ ہو جتنا ان کے بچوں کے پاس ہو اور بچوں کے پاس جو ہے وہ بتانے کے لیے بھی یہ نہ ہو کہ وہ آیا کس طرح سے اور ایون نواز شریف کے یہ جو ہے وہ ان کے اوپننٹ لیڈر جو ہے وہ بات کرتے ہیں یورپ ہو یا پھر جو ہے وہ ایرابین کنٹریز ہو سب بھی نواز شریف صاحب کے قریب نہیں ہیں یہ کوئی پہلی بات نہیں ہے ظلفکار علی بھٹو جو تھے جب وہ بھی جو ہے وہ جیل میں تھے تو ایرابین کنٹریز نے اپنی کانٹیبیشن ادا کی تھی انہوں نے کوشش کی تھی کہ وہاں سے ان کو نکال دیا جائے لیکن ایسا نہیں ہو سکا نہ ہی کوئی ایسا معایدہ ہو سکا لیکن آپ نے دیکھا ہوگا پرویز مشرد کے وقت کے اندر نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ ایک معایدے کے تحت شباز شریف اور ان کی فیملی کو جو ہے وہ یہاں سے لے گئے تھے عمومن پاکستانی لیڈرز جو ہے وہ بہت مشکلات کے اندر رہتے ہیں خصوصاً آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھٹو کے بعد بینظیر کے اوپر جو ہے وہ حملے تو بہت یہ سوالات اٹھتے تھے کہ بھٹو کے اوپر ہی جو ہے وہ ظلم اور یہ ہوتا ہے اور اس طرح کی چیزیں آتی ہیں اگر امران خان کے اوپر بھی جو ہے وہ ایک قاتلانہ حملہ ہو گیا لانگ مارچ کے اندر آپ نے دیکھا ہے بہت فرسٹ اس دیس کہ کبھی بھی اس طرح کسی کے ساتھ بھی نہ ہو اور ہم لکی کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی جو ہے وہ کبھی ایسا نہیں ہوا حالانکہ وہ بہت ساری مشکل چیزوں کے درمیان سے بھی جو ہے وہ گسرے ہیں نواز شریف صاحب کے بعدے میں یہ بھی کہتے ہیں کہ سیول سپرمیسی کے لیے جو ہے وہ بہرحال ہی ہیز ٹیکن آ لائن منیمم ٹیکن آ لائن اور یہی وہ وجہ ہے کہ ان کے مختلافات جو ہے وہ عموماً جنریٹ ہو جاتے ہیں کبھی وہ ڈان لیک کے اوپر اور کبھی اسی طرح سے جو ہے وہ کسی اور معاملے کے اوپر کسی بڑی پوسٹنگ کے اوپر اور پھر جو ہے وہ ان کا گورنمنٹ کا جو ہے وہ یوجلی جو ہے وہ کلائپ ہو جاتا ہے انٹرسٹنگلی ان کی طاقت کا ایک اور جو ہے وہ بڑا چشمہ یہ ہے کہ آج نواز شریف وہ جو مشکلات کے اندر تھے جن کو یہ سارے صورتحال تھی ان کو ایک ڈپلومیٹک پاسپورٹ جو ہے وہ شہباز شریف صاحب نے جو ہے وہ ان کو ان کے سامنے جو ہے وہ پیش کیا اور وہ ڈپلومیٹک پاسپورٹ جو ہے وہ گیرنٹی کرتا ہے ان کے لیے بہت ساری جو ہے وہ چیزوں کی بہتری کی اور بہت ساری چیزوں سے اگزمشن کی ڈپلومیٹک پاسپورٹ کیا ہوتا ہے ڈپلومیٹک پاسپورٹ پاکستان کی عالی ترین جو شخصیات ہیں مثلا کوئی سینٹ کا چیرمن ہے کوئی آپ کا جو ہے وہ پارلیمنٹ کا جو ہے وہ آپ کا چیف ہے سپوز کوئی آپ کے بڑے بڑے عدے رکھنے والے لوگ ہیں سپریم کورٹ کے آپ کے چیف جسٹس ہیں دس کائنڈ اف گورنرز ہیں وزیر اعلیٰ ہے وزراء ہے بڑے ان کو جو ہے وہ ملتا ہے اور نواز شریف صاحب کو بھی جو وہی پاسپورٹ دے دیا گیا ہے اب اس پاسپورٹ کے اوپر کیا ہے ان کو بہت ساری ایسی چیزیں ہوں گی کہ جو اگر وہ انگلینڈ میں بھی بیٹھے ہیں تو وہ اگزمٹڈ ہوں گی اور اس کے ساتھ ساتھ میں بہت ساری جگہوں کے اوپر بغیر ویزے کے جانا بارالال یہ تو ویزا ان کا مسئلہ نہیں لیکن ان کا یہ ضرور مسئلہ ہے کہ وہاں پہ اگر کوئی کیس کھلتا ہے کوئی بات ہوتی ہے تو کیونکہ ان کے پاس ڈپلومیٹک پاسپورٹ ہے تو وہ ریچ نہیں کرسے تھے کیونکہ ڈپلومیٹک کچھ نومز ہوتی ہیں ٹریٹیز ہیں ڈیفرنٹ ملکوں کے اندر اور ان کو ہر صورت کے اندر جو ہے وہ اس کو اندورس کرنا ہوتا ہے اور اس کی اس کی جو ہے وہ مان رکھنی ہوتی ہے سو دوستو یہ وہ ساری چیزیں ہیں دیٹھ میکنگ نواز شریف ڈیفرنٹ فرم دا اینی ایڈر لیڈر اب مشکل کیا ہے نواز شریف کے لیے مشکل یہ ہے کہ انہوں نے کبھی زندگی کے اندر ایسا نہیں سوچا ہوگا کہ ان کی جماعت کو جو ہے وہ اس طرح کے لمحات کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا ہوگا یعنی اس وقت جب وہ ڈیلیبریٹلی الیکشن کے اندر نہیں جا سکتے ابھی جو لوگوں کی پلس ہے عوام کی جو پلس ہے وہ ان کو نظر آ رہی ہے کہ وہ عمران خان کو شاید دو تہائی ایک سریعت سے نہ روک سکے اس کی دوسری مثال جو ہے وہ ابھی زمنی الیکشن ہے آپ کے بائی الیکشن کے اندر پی ٹی آئی نے جو ہے وہ بالکل اکھار کے جو ہے وہ رکھ دیا ہے ان ساری جماعتوں کو اور سب سے زیادہ مشکلات کا شگار جو ہے وہ نون لیگ رہی ہے یہی وجہ ہے کہ پی ٹی آئی پی ٹی آئی نے سویپ کرتی ہوئی دکھاتی ہے تو دوسری جانب جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی کچھ گین کرتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے چاہے وہ ملتان ہو چاہے وہ کراچی ہو لیکن نون لیگ جو ہے وہ اس وقت عوام کے غم و غصے کے سامنے جو ہے وہ کھڑی ہے یہی وجہ ہے کہ صرف اور صرف عوام لوگ ہی نہیں بلکہ بڑے بڑے نون لیگ کے رہنما جو ہے وہ ہمیں بتاتے ہیں آپ لوگوں کو بتاتے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کچھ رہا ہوا تو میڈیا کے سامنے آکے بتاتے ہیں کہ ہمارے لیے جو ہے وہ بہت مشکل ہے جب ہم لوگوں کے گھروں میں جاتے ہیں تو وہ بلوں سے تلخ باتوں سے لفظوں سے نعروں سے ہمارا جو ہے وہ استقبال کرتے ہیں ہم کسی کو موں دکھانے کے نہیں قابل ہیں so this is what exactly جو نواز شریف صاحب کا problem ہے maybe he come in the Pakistan in the next one or two month اور وہ election جو ہے وہ یعنی اور توسری ایک جانب جو ہے وہ یہ جو moment create ہو گئی اور یہ سارا جو ہے وہ اس وقت situation بنی ہوئی ہے آنے والے چار پانچ چھے مہینوں کے اندر بھی چیزیں سنبھلتی صدرتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی یعنی نواز شریف صاحب کو پاکستان واپس آ کے اگر چار مہینے مل بھی جاتے ہیں پانچ مہینے چھے مہینے تو کیا وہ اپنی پبلک سینٹیمنٹ یا پبلک واپس لا پائیں گے اس وقت جب جب تک جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے مہنگائی واپس نہ آئی جب تک لوگوں کے لیے آسانیہ فراہم نہ ہوئی جابز نہ ان کو ملی وہ سب کو جو ان کے ساتھ دیلی رہو رہا ہے گیس بجلی کے بل پیٹرل کا جو بمز یہ سب چیزیں جو ہے وہ ان کے ساتھ یہ کوئی چینج لا سکیں گی یہ جو ہے ایک 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 پاکستان کی بڑی تائناتی کے اوپر جو فیصلہ ہے وہ یقیناً جو ہے وہ کر چکے ہیں اور انہوں نے بتا دیا ہے کہ کیا کرنا ہے کس سے جانا ہے جنہوں نے منانے کی بہت کوشش کی ہے وہ بھی اپنا پورا کام انہوں نے کی ہے لیکن اس کے بعد بھی جو ہے وہ ایک ultimate فیصلہ ہو گیا ہے وہ میں ابھی آپ کو اس لیے نہیں بتا سکتا ہوں کہ اس کے لیے تھوڑا سا انتظار کیجئے لیکن ہم اپنے اگلے ویلوکس کے ساتھ آپ کے ساتھ ضرور شہر کریں بہت فیصلہ جو ہے وہ ہو گیا ہے سو دوستو آہ this is why we say کہ پاکستان کی طاقتور ترین شخصیت ہے کہ no matter آپ کو سزائیں ملی ہوں no matter ہو کہ آپ کو ملک سے اتنی دفعہ نکال دیا گیا ہو no matter کہ آپ کے اوپر جو ہے وہ کتنے کیسز ہوں آپ اشتہاری ہوں لیکن the matter is this آپ تب بھی powerful ہوں اور تب بھی ملک کے سارے جو ہے وہ decision کرتے ہوں that is what exactly they're telling you and telling everybody that پاکستان's biggest political personality is Nawaz شریف دوستو عرشت شریف کے حوالے سے جو ہے وہ ہمارے اگلے ویلوک کا ہے بہت ہی امپورٹنٹ پارٹ جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا بہت ساری اس میں آئی ہیں آپ کو پتا ہے ہمارے نیجی چینل کے صحافی کامران شاہد نے کیا ان سے کروائی گئی جو بھی کچھ ہے آپ کو معلوم ہے کیا اس کے اندر ان کی تصویریں آئیں آج دیکھیں آپ کتنے دن گزر چکے ہیں ان کی فیملی جو ہے با بیلا مچا رہی ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ پوسٹ مارٹم نہیں ابھی تک ریپورٹ نہیں آئی پوری جو آئی ہے وہ کھلی ہوئی ملی ہے اس کے جو ہے وہ اریجنل ہے نہیں کوئی فوٹو کاپی بنی ہے تصویریں کھچی ہوئی ملی ہے سو کیا چل رہا ہے پاکستان کے اندر پاکستان کے وزیراعظم کال کر چکے ہیں کینیا کے صدر کو اس کے بعد یہ ساری چیزیں مسٹریٹمنٹ ہو رہی ہیں ان کی فیملی کہتی ہے ہم نے دیکھا تک نہیں ان کا جسم ان کا صرف چہرہ دیکھا اور تھوڑا سچاتی دیکھی ہے اس کے علاوہ کچھ دیکھا نہیں ہم نے اور جب جنہوں نے دیکھا ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ہاتھوں کے اوپر بتا رہے ہیں کہ زخ اور انگلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں ناکھن نکال رہے ہیں میں آپ کو فرنزے کے اس حوالے سے بتاتا ہوں میری اس حوالے سے پاکستان کے ایک بڑے سینئر جو ہے وہ لوگوں سے بات ہوئی ہے میں ایک وی لاغ کے ساتھ بھی آ رہا ہوں اور میں ان کو کیمرے کے اوپر لے کے آ رہا ہوں وہ آپ کو خود بتائیں گے کہ کیا سب کچھ ہوا کہ اگر آپ نے ڈی این اے کرنا تھا یا کوئی بھی اس طرح کی پوسٹ مارٹم کے لیے ایکٹیوٹی کرنی تھی آپ کو سارے ناکھن نکالنے کی ضرورت نہیں تھی there is no way کہ آپ سارے چار ناکھن نکالیں آپ ایک نکال کے اگر سکتے تھے لیکن یہ بھی ایک آخری اس کی زورت ہی نہیں تھی جو آپ کام کرنا چاہتے ہیں وہ آپ خون نکال کے جو ہے وہ کر سکتے ہیں وہ آپ بال سے کر سکتے ہیں وہ آپ چھوٹا سا بھی کوئی جسم کا حصہ جو ہے وہ کٹ کے کر سکتے ہیں کسی جگہ کے اوپر یعنی this is all possibilities بڑا آپ نے سارے کے ناکھن نکھا that is telling what happened brutally before this جس کو جو ہے وہ کوئی نہیں یہ بتا رہا اور آج بھی ہمارے منسٹر اور یہ ساری چیزیں جو اتنے دنوں کے بعد نہیں بنا رہے تو ایک ایسے نونڈ بندے کو جس کو تحفظ بھی نہیں ملا اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے دوستو یہ سوچی ہے کہ یہ عام لوگوں کے لیے کتنا بڑا سوالیاں نشان ہے ان کے کل کے لیے ان کے بچوں کے لیے کہ وہ کس طرح سے سوچیں گے اپنا کل جو ہے وہ سب لوگوں کے ساتھ جو ہم ادھر یہاں پہ مہت یہ ایک سوالیاں نشان ہے میں کہتا ہوں ان لوگوں کو ان کے لیے مشکل کر دیں جنہوں نے آپ کے پاکستان کے ایک شہری کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے پاکستان کی حکومت کو یہ اس ملک کے وقار کی بات ہے اس ملک کے شہری کے وقار کی بات ہے اور آپ نے انڈورس کرنی ہے اپنے ملک کی طاقت اس کے اوپر ہم ایک طاقتور کانٹری ہیں ہم مسلم امہ کی پہلی پاور ہیں نیوکلر پاور ہیں اور دنیا کی جو ہے وہ پاور ہیں تو ایک الگ جو ہے وہ مقام ہونا چاہیے اور ہر طرح سے جو ہے وہ اپنے شہری کو جو ہے وہ سب کچھ جو ہے وہ کرنا چاہیے ان کی فیملی کو سب سے پہلے جو ہے وہ کرنا چاہیے کانفیٹنس کے اندر سچ کے ساتھ حقائق کے ساتھ سو دوستو ہم آپ کے ساتھ جڑے رہیں گے آپ کو اگر ہمارا وی لوگ پسند آئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے میں ہوں جہاں سے پاکستان پائندہ بار